جنپد میں رامگرطال کی طرح اب رابطی ندی میں بھی موٹر چالت بڑی ناو چلے گی رابطی ندی کے دونوں تٹوں کے سندری کرن کے بعد پریٹکو کی بڑتی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے اس کا پرستاؤں تیار کر لیا ہے جس کے سمند میں نگر آئکت ویناس کمار سنگھ نے بتایا کہ گرکپور جنپد وشوے کے پریٹن کے معاملے میں بہت ہی تیجی سے اُبھر رہا ہے اسی اکرم میں رامگرطال کی طرح ہی رابطی ندی میں بھی ایک سکارہ موٹر چلت بڑی ناو بنا کر لوگوں کو ناوکاین کا موقع دیں گے ایودھیا کے ناوکوں کے ساتھ بیچک کر لی گئی ہے جلد ہی ایودھیا سے ناو آ جائے گی تتھا گھاٹ پر آم درشک پریٹکوں کے لیے چلائے جائے گا نشیط روپ سے دھارمک پروک کے علاوہ آم دینوں میں بھی اسثانی نیواسی ناوکاین کا پریٹک کے ساتھ آنند اٹھا سکیں گے انہوں نے کہا کہ اگلے دس دنوں کے اندر اس ناو کا ٹرائل کیا جائے گا شروع میں کم سے کم پانچ ناو چلائے جائے گا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے بھی نگر آئکتہ ویناس کمار سنگھ نے کہا جیسا کہ آپ لوگوں کے بھی سنگیان میں ہوگا رابطی ندی کے دونوں تٹو پر ساسن کے دورا اچھ کوٹی کا سوندیکرن کر آیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر بڑی سنگکہ میں پیٹک آ رہے ہیں جو کہ وہاں پر دھارمک پرووں پر چھٹ آدھی کے پرووں پر یہاں پر اسٹان کرتے ہیں پوجہ ارچنا آدھی کرتے ہیں اور جو یہاں پر ایک بہت بڑی بھگوان سنگکر کی پرتما بھی استحاپیت کی گئی ہے اس کے ساتھ دونوں گھاٹوں کا سوندیکرن ہو جانے کی وجہ سے کافی بڑی سنگکہ میں یہاں پر پیٹک جس میں کی دیش سے اور ویدیش سے بھی آنے والے پیٹک سامیل یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جو رابطی ندی کے کنارے بنے ہوئے جو نیسرکی چھٹا ہے جو ایک پراتک پراتک سوندر ہے اس کا آنند اٹھاتے ہیں انزہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو دیرے دیرے گورکپورپ سہر جو ہے ویسل کے پیٹن کے مانچت پر بہت تیجی سے اوبرا ہے اس کی کڑی میں رامگر تال کی طرح ہی ایک پریاس ہے کہ ہم راتوی ندی میں بھی ایک سکارے کی طرح جو ایک سوندر ناؤ کو بنا کر اس میں ہم لوگوں کو نوکاین کا موقع دے اس کے سمبن میں ہم لوگ کا پریاس چل رہا تھا کہ آیوڈیا کے آئے ہوئے ناؤکوں نے نگر نگم کے سامنے اس تھانی پارسدوں کی موجودگی میں ایک پرستاؤ رکھا ہے کہ ان کو یہاں پر بوٹ کو سجا کر سموار کر لے آئیں گے وہ یہاں پر اور یہاں پر ان کو چلا کر پیٹکوں کو نوکاین کا لطف تہانے کا موقع دیں اس سمبن میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ انتی مستر پر پہ پہنچ گئی ہیں اور آپ پائیں گے کہ اتی سگر جو ہے یہاں پر ایوڈیا سے وہ ناؤے یہاں پر آ جائیں گی اور اس کو یہاں پر آم پیٹکوں کے لیے آم درکوں کے لیے اس کو یہاں پر کھول دیا جائے گا اور نشید روپ سے دھارمک پرووں کے علاوہ بھی آم دنوں میں بھی جو یہاں کے نیوازی اس تھانی نیوازی جو باہر سے آ رہے ہیں وہ بھی نوکاین کے ساتھ ساتھ پیٹن کا آنند اٹھا سکیں گے بہت سگر ہے ایک بار ان سے کہا گیا کہ یہاں پر جلدی سے لے کے آکر اس کا ٹرائل کر لیا جائے ہم لوگ کوشش کریں گے اگلے دس دنوں کی بھیتر اس کا ٹرائل اور انہ جو فارمیلٹیج ہے وہ پوری کر لیا جائے اکسرو میں ہم لوگ کم کم چار سے پانچ جو ناؤں ہیں یہاں پہ چلانے کی ایک ہماری کوشش ہے جس میں کہ وہاں پہ دونوں گھاٹوں میں ایک ترہ تین کر دیں ایک ترہ دو کر دیں ساتھ ساتھ جو ہمارے گھاٹوں میں بنے ہوئے چینجنگ روم ہیں گھاٹوں بنے ہوئے جو اچھے کٹی کے سوچالے ہیں ان سمکو بھی ہم لوگ پوری طرح سے اپڈیٹ کر دیں جس سے کہ یہاں پہ آنے والے پیٹکوں کو کسی پرکار کی کوئی دکت نہ ہو سکے نسچت روپ سے چکی کوئی بھی چیز کرنے کے لیے اس کا آپریشن کے ساتھ سا اس کا مینٹرمنس بہت جروری ہوتا ہے اتا اس پوری ایکسائیز میں اوینم کا کبھی دھیان رکھا جائے گا لیکن یہ سلک جو ایک حالی نامات رکھا ہوگا صرف اتنا کہ جس سے کہ ہم اس میں وہاں پہ جو ناؤں جن کی چل رہی ہے ناؤں اور چلانے والے ناؤں کا خرچہ جو ہے ہم لوگ اس کو وان کر سکیں باقی یہ کوشش یہ رہے گی کہ یہاں پہ آنے والے لوگ گورپور کا جو پراکتک سوندر ہے جو پراکتک چھٹا ہے اس کا آنند لے سکیں